ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے حاضر ہوتے رہیں گے تو جیسا ہے کہ آپ نے کل جو صبح ہم نے ویڈیو ڈالی تھی آٹھ بجے اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ تین بچے تھے جن بجے تین بچوں کے ساتھ ہم نے جو ہے بچوں سے سوال کیا اس سے پوچھا اور ہم نے ان کو سکھایا بھی اس سے بھی کچھ سیکھا تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں سے کچھ سیکھنا اور بچوں کو سکھانا اور اس مہینے کے اندر سمجھے کہ ہم نے کہا تھا روزانہ جو ہے چلے گا یہ سوال جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو آج ہم انہی بچ مکتب کے بچیوں کے ساتھ جو مکتب میں بھی آتی ہے اور اس وقت سمجھے کہ ابھی مدرسہ جانے کے لئے تیار ہے سب مدرسہ کا یونی فرم سب پہنی ہوئی ہے اور سارے سات بجے کے قریب قریب مدرسہ جاتی ہے ہے نا تو ہم نے سجھا کہ بچوں سے جو ہے آج ان لوگوں کے ساتھ جو حاضر ہوا جائے اور کچھ سوال جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا جائے تاکہ بچوں کے اندر بھی جو ہے حوصلہ ہو بچوں کو بھی یاد رہے ایسے تو یاد ہم نے کرایا ہے لیکن انسان ہے انسان کو بھولنے کی عادت ہے بھول جاتا ہے ہم ہو کوئی جو ہے ہر ایک انسان کو بھولنے کی عادت اللہ نے جو ہے منجھے کے رکھی ہے ہر انسان بھول جاتا ہے اسی کو بار بار یاد کرنا اسی کو بار بار جو ہے پریکٹس کرنا اس سے یاد رہتا ہے اور بچیوں کو بھی یاد رکھتی تو سب سے پہلے بچیوں سے جو ہے کچھ نام وغیرہ پوچھ لیا جائیں آپ کا نام بی بی خاتون مدرسہ کس مدرسہ میں پڑھتی ہو جاگیر حبی پرامر کون مدرسہ ہے تمہارا نام حاجرہ خاتون کون مدرسہ میں خاتون کون مدرسہ میں کون سے مدرسہ میں مدرسہ کا نام ہے مدرسہ کا نام بتلاو جس کو یاد ہے مدرسہ کا نام ابھی تمہنے جو جاگی پڑھنے کے لئے مدرسہ میں اس مدرسہ کا نام کیا ہے مدرسہ نور العلوم بشریہ کیا نام ہے بولو زور سے مدرسہ نور العلوم بشریہ کیا نام مدرسہ کا مدرسہ نور العلوم بشریہ مدرسہ کا نام یاد رکھو کوئی تم سے پوچھے کہ کس مدرسہ میں پہننے جاتی ہو کیا کہو گی پیبرہ مدرسہ کیا کہو گی مدرسہ نور العلوم بشریہ سمجھ گیا ہے تو یہ بتاؤ کہ ابھی جو ہے کونسا مہینہ چلنا ہے عربی مہینہ یاد کرائے تھے نا اسلامی مہینہ کونسا چلنا ہے انگریزی مہینہ کونسا چلنا ہے انگریزی مہتا ہے نا جنوری فروری مارچ اپریل تو انگریزی مہینہ کونسا چلنا ہے اکتوبر کونسا مہینہ چلنا ہے اکتوبر یہ انگریزی مہینہ ہو گیا کونسا مہینہ ہو گیا انگریزی مہینہ اکتوبر سمجھ گئے اور عربی مہینہ کونسا چلنا ہے اسلامی مہینہ سب سے پہلا مہینہ کے نام کیا ہے کسی کو یاد ہے سب بھول گئے یاد کرائے تھے نا سب کو جب بھول گئے اسلامی مہینہ جو ہے سب سے پہلا مہینہ کا نام محرم کیا ہے محرم جس میں لوگ جو ہے دھول بجاتے ہیں میلا گئے تو گھمنے کے لئے ہر پورا وہاں کہے تھے نا دس محرم الحرام کو تازیہ لے کے وہ کونسا مہینہ ہوتا ہے محرم کیا کہتے ہیں اس کو محرم دوسرا مہینہ جو ہے سفر ہوتا ہے کونسا مہینہ سفر ابھی جو ہے تیسرا مہینہ چلنا ہے تیسرا مہینہ کے نام کس کو یاد ہے تیسرا مہینہ چلنا ہے وہ ہے ربیع الاول کونسا مہینہ کونسا مہینہ ہے ربیع الاول کونسا مہینہ ہے ربیع الاول تو اس مہینے کے اندر جو ہے کون سے نبی پیدا ہوئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے ہمارے اور سب کے کیا ہیں سب کے نبی ہیں پوری دنیا کے لوگوں کے لئے کیا ہیں نبی ہیں سمجھ گئے پوری دنیا جتنے بھی مخلوق ہے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لئے کیا ہے اللہ کے نبی نبی بن کیا ہے کیا بن کیا ہے تو ہمارے نبی کا نام کیا ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی جو ہے اس مہینے میں پیدا ہوئے کس مہینے میں اس مہینے میں مہینے کا نام ابھی بتلائیں ربیع الاول بولو ربیع الاول کونسا مہینہ ربیع الاول کونسا مہینہ ربیع الاول اس مہینے میں اللہ کے نبی کیا ہوئے پیدا ہوئے پیدا ہوئے ٹھیک ہے اب تم سے کوئی پوچھے کہ بتلاؤ کہ اس مہینے کے اندر کس تاریخ میں پیدا ہوئے ایسا ہوتا ہے ایک تاریخ ہے دو تاریخ ہے تین تاریخ ہے چار تاریخ ہے پانچ تاریخ ہے تو کونسے تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیدا ہوئے تھے تم نو ربی الاول کو پیدا ہوئے تھے کتنے نو ربی الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے تھے پیدا ہوئے تھے سمجھ گئے سمجھ میں آوات آ آوات آ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں پیدا ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں کون سے تاریخ میں نو ربیل اول کون سے تاریخ بولو نو ربیل اول کس کے بولو کون سے تاریخ نو ربیل اول کو پیدا ہوئے اب یہ پوچھے تم سے کون سے دن پیدا ہوئے سنیچہ رتوار سموار منگل بو جمرات جمعہ کون سے دن پیدا ہوئے تم سموار کے دن پیدا ہوئے کون سے دن سموار کے دن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس مہینے میں پیدا ہوئے مہینہ بتاؤ مہینہ کا نام ربیل اول کونسے مہینہ تاریخ نو ربیل اول کونسا دن سموار کے دن تین چیز ہو گیا اب تم سے کوئی پوچھے کس وقت پیدا ہوئے صبح میں یا شام میں دوپھر میں بارہ بجے رات کے بارہ بجے یا دن کے بارہ بجے دوپھر میں یا مغریب بات کس وقت پیدا ہوئے کم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صبح چار بجے پیدا ہوئے کتنے صبح چار بجے کتنے بجے صبح چار بجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے پیدا ہوئے سمجھ گئے تو یہ چار چیزیں کیا ہوگئے حد ہوگیا نا کہ ہمارے سب سے آخری نبی کون ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی بولو تعلق سنے کون سے نبی ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں پیدا ہوئے ربیل اول کون سے مہینہ کون سے تاریخ نوربیل اول کتنے نوربیل اول کو کون سا دن تھا سموار کا دن کتنے بجے سبت چار بجے سبت چار بجے ماشاءاللہ سمجھ گیا یاد ہوگیا یاد ہوگیا نا اب ہم پوچھیں گے اگلی ویڈیو تم چاروں سے ٹھیک ہے یاد ہوگیا نا تو ناظرین آپ نے سنا ان بچوں سے ہم نے جو ہے پوچھا اللہ کا شکر ہے کہ بچوں کو اس یاد بھی ہے کچھ یاد بھی نہیں ہے بچی ہے بھول جاتی ہے اس میں کوئی غلطی کی بات نہیں ہے اور ہم لوگوں سے بھی غلطی ہوتی ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے بھول جاتا ہے اللہ نے ایک نیمت جو انسان کے اندر یہ رکھا ہے کہ بھولنے کی صفات رکھا ہے اگر انسان نا بھولے تو اس کے میمی جو ہے سمجھے کہ فیل ہو جائے گا پھر کام نہیں کرے گا تو اللہ کا شکر بچوں کو ہم نے یاد بھی کرا دیا اب یاد رہے گا تو چلیئے بچوں کا بھی وقت ہو چکا ہے مدرسہ جانے کا انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں نوجوانوں کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اور ضرور کومنٹ کیجئے گا فیڈ بیک دیجئے گا اور جو لوگ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں ہم اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ